اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ بشتر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے آئیو گائیڈ میں میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کہتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں حیریت سے ہوں بھیکی اب تو آپ لوگ مجھے اچھی سے پہچان گئے ہوں گے ہیں نا نا آپ لوگ کے لیے یہ گیس پیپر فور سکسٹین ابھی ابھی بنایا ہے میں نے ایکچلی میں ذرا سو گئی تھی اور سو ہی گئی تھی کچھ لمبی سو گئی تھی ابھی بس آنکھ کھلی ہے تو مائنڈ میں آئی ہے کہ وہ تو اپلوڈ کرنا تھا وہ بھی میں نے بنایا ہے تو لیٹ ہو گئی ہوں ہیر اتنی بھی نہیں لیٹ ہوئی ایسی بھی اب کوئی تینشن والی بات نہیں اسلامیات کے پیپر ہے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ کو ضرورت بھی پڑھنی چاہیے چلو خیر ہے کوئی نہیں ابھی آپ لوگ سیلیکٹیڈ سی تیاری کر رہے ہیں تو چلتا ہے ہیر سیلیکٹیڈ تو نہیں جب آپ لوگوں کو پتا چلے گا تو آپ بھی بولیں گے میں بھی کیا کیا ہے آپ نے تو میں بتا ہی دیتی ہوں ہیر ہوتی بتا دیتی ہوں سکسٹین ٹو سیمنٹین کوئسٹین ہے ڈر گئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایزی ہے کوئسٹین یہ آپ لوگوں نے پریپیر کرنے ہیں پیٹرن پہلے سمجھ لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پورا پیپر ہی دے دیتے ہیں لوگ کوئسٹین کا ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی as ہوتا ہے کہ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے پورا ایک بریپیر کرنے کرنے subscriber شورٹ کوسین کا مطلب ہوتا ہے شورٹ کوسین ٹھیک ہے بہت لمبے لمبے نہیں لکھنے شورٹ کوسین مین شورٹ کوسین دس نمبر کے ہوں گے اور میرے حیال سے ایک ایک نمبر کا ہوتا ہے بس اتنا ہی ہوگا اور اگر فیلندی بلینکس نہ ہوئی تو پھر بیس نمبر کے ہوں گے دو دو نمبر کا آپ نے لکھنا ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوتا تو شورٹ کا مطلب شورٹ ٹھیک ہوگیا تو وہ میں نے شورٹ کوسین نہیں لکھے ٹھیک ہے شورٹ کوسین آپ نے ساری یاد کر لینے جو ایکسرسائز کے اینڈ میں ابھی تو ٹائم ہے نا آپ لوگ کے پاس سلام سے ہو جائیں گے لونگ کوسین میں نے لکھ لی ہیں وہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں جہاں پہ کچھ چیز سمجھانے والی آئی تو وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں اور ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کوسین جو لکھے ہوئے ہیں کوسین نمبر ون ہے ہمارے پاس توحید کا لگوی اور اسطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں یہ ہے کوسین نمبر ون ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات سنیں ذرا میری لکھ بھی لیں آپ لوگ ساتھ ساتھ لیکن بات سنیں ہوئی ہے کہ آپ نے توحید کا ٹاپک اس طرح پرپیئر کرنا ہے توحید سے ریلیٹڈ کچھ بھی آجے پیپر میں تو آپ نے وہی ٹاپک اٹھا کے لکھ دینا ہے اس میں اب پوائنٹ اس دیٹ کہ آپ نے توحید کا جو معنی ہے وہ لفظی معنی بھی لوگوں بھی معنی صلاحی معنی یہ تینوں یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن و سنت کے حساب سے قرآن و حدیث قرآن و سنت ایک چیز ہوتی ہے اس میں ذرا تینشن کوئی نہیں لینی ٹھیک ہے کہ میں آپ نے قرآن و سنت بتایا تھا آگے قرآن و حدیث حدیث اور سنت وہی ہے ٹھیک ہے تو حدیث کوئی نہ کوئی تو آپ کو آتی ہی ہوگی وہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد جی ہے کہ ٹوپک اچھا سا تیار کرنا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی آج ہے تو آپ لوگوں کو آتا ہو ٹھیک ہے قوصے نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں آخرت کا لوگوی اور استلاحی معنی اور عقیدہ آخرت کی اہمیت پر تفصیلی نورٹ لکھیں بہت ایزی ہے یہ اگر آپ نہ بھی یاد کریں تو بھی آپ کو آتا ہوگا ہے ٹھیک ہوگی اب قوصے نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں جی قوصے نمبر تھری ہے ہمارے پاس شرک کا مفہوم بیان کرتے ہوئے شرک کی مختلف صورتوں بیان کریں یا مختلف صورتوں کی وضاحت کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے کہ شرک کی کتنی اقسام ہیں ٹھیک ہے تفصیل سے بیان کریں یا پھر یہ آ جائے گا کہ ان کے نام لکھیں تو اس کا بھی ٹوپک آپ نے ایسے ہی پریپیر کرنا ہے کہ اگر اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی آگا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں شرک کا تو پتہ ہے نا ٹھیک ہے ہدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا تو اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ نہیں لکھ سکتے سوری ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگ آرام سے لکھ سکتے ہیں بچے اس میں کوئی اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف چار ہے جہاد سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے جہاد کدھر گیا جہاد کا مفہوم جہاد کا مفہوم اور اس کی اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں یہ والے قویسن زیادہ تر آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والے آپ نے اسکپ نہیں کرنے چھوڑنے نہیں ہے ان کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر چار پھر ریپیٹ کر دی کیوں جہاد کا مفہوم اور اس کی اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں سوال نمبر پانچ ہے جہاد فی سبیل اللہ پر جامعہ نوٹ لکھیں صحیح ہو گیا ابھی جہاد سے ریلیٹر دو قویسٹن ہیں آپ نے ان دونوں کو ایک ہی بنا لینا ہے ایسے پریپیر کرنا ہے کہ دونوں میں سے جو بھی آئے گیا آپ نے وہ ہی کر لینا ہے سوال نمبر سی ہے زکاة کا معنی اور مفہوم بیان کریں نیز زکاة کی مسارے فورموں کا ایسے تفصیل سے بیان کریں اس میں اب جو سوال نمبر ساتھ ہے وہ ہے اس زکاة میں بات میں بتاتی ہوں میں دونوں کا ٹھیک ہوں پڑھ رہی ہوں زکاة کن کن لوگوں پر فرض ہے تفصیل سے بیان کریں اب میری بات یہاں پہ سنیں کہ آپ نے زکاة کا ٹوپک پریپیر کرنا ہے یہ چھوٹا سا آپ کی بک میں بک میرے پاس پڑھی ہوئی ہے اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے اگر آ جاتے ہیں زکاة کن کن لوگوں پر فرض ہے اب اس میں تو تھوڑا سا آئے گا لیکن آپ نے اس سے پہلے زکاة کا معنی اور مفہوم بھی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بتانے ہے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا لیندھی ہو جائے گا تو دونوں کو کسین اس کو ملا کہ ان کا ایک ہی آنسر بنا لیں اور اس کو یاد کر لیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سوال نمبر ساکھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی سوال نمبر آٹھ کی طرف آتے ہیں تو آٹھ ہمارے پاس کیا ہے نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی ختم نبوت کے خصائل اور خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پار حقوق کی وضاحت کریں یہ پسٹن بہت امپورٹنٹ پسٹن ہے یہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی بک کے اندر سے ہے میں نے کوئی چیز باہر سے نہیں اٹھائی ٹھیک ہے میرے پاس بک پڑی ہوئی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بک دکھا بھی دیتی ہوں آپ لوگوں کے لئے میں نے بکس بائی کی ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں تو میں دکھا بھی دیتی ہوں اب اگر وہ بچے مجھے نظر آئے نا جنہوں نے بولا کہ میں میں ان کے آنسر بھی ہمیں بتائیں تو میں نے پکڑ کے بھوت لگانی ہے سمجھائی مار نہ کھانا مجھ سے فاغرو والی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ خود بھی کوئی میند کر لیا کریں خود بھی رونڈ لیا کریں سوال نمبر نو کی طرف چلتے ہیں اسلام میں عبادات کا مفہوم واضح کریں نیز اسلام میں نماز کی اہمیت بیان کریں ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر دس نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں دونوں کا انصر آپ نے ایک یاد کرنا ہے دونوں میں سے جو بھی آگیا آپ نے اٹھا کے لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا سوال نمبر گیارہ گیارہ ہے ہمارے پاس حج کی اہمیت اور مقاصد تحریر کریں یہ حج کی اہمیت اور مقاصد کون کون سے ہیں نیز خطبہ حجت الویدہ کے اہم نکات بیان کریں ٹھیک ہے یہ ہو گیا گیارہ اب ہے آگے ہمارے پاس سوال نمبر بارہ صحیح پاتھ نہیں ہوں نا ہاں صحیح ہے بتانا جہاں پہ میں نے کچھ اکلت پڑھا ہوتا حیر آپ تو آپ تو بیٹھے ہوئے بیٹھیں مزی بتانے کے لئے ہوئے نا مجھے تو جیسے کچھ پتا ہی نہیں ہے نا کتنے خوش ہو رہے ہوں گے اب سوال نمبر بارہ ہے سنت کے لوگوں میں نے کیا ہیں شرعی اور اسطلاح یا اسطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے سنت کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں ٹھیک ہو گیا یہ تھا سوال نمبر بارہ ابھی چلتے ہیں سوال نمبر تیرہ کی طرف سوال نمبر تیرہ ہے ہمارے پاس عالم اسلام کے سیاسی اور معاشی مسائل کون کون سہیں تفصیل سے بیان کریں یہ کسٹن ہر پیپر میں آتا ہے تقریباً ہر پیپر میں ایک یہ والا ہے ایک آگے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ آگے سونے سے چلتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ والے جو ہیں نا یہ کسٹن ہر پیپر میں آتے ہیں سوال نمبر چودہ ہے سبر کا مفہوم اور اہمیت مفہوم اور اہمیت اور فضائل و برکات پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہوگا یہ تھا سوال نمبر چودہ اب سوال نمبر پندرہ کی طرف چلتے ہیں حجرت کے لوگوئی اور استلاحی معنی تحریر کریں نیس حجرت مدینہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ بھی اکثر آتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو جو امپورٹنٹ کسٹن ہے میں آپ کو بس وہ ہی بتا رہی ہوں تو آپ لگو نہیں یاد کر لیں سوال نمبر سولہ ہے مسلمانوں کی علمی حدمات پر نوٹ لکھیں یہ والا پسٹن دو پسٹن میں نے آپ کو ابھی جو میں نے پیسے بتایا ہے میں حودی بول گئی آپ لوگ کیا یاد ہوگا وہ والا لیکن آپ لوگ ویڈیو نا پیچھے کر کے دیکھ لینا کون سا بتایا تھا اور ایک یہ والا ہے مسلمانوں کی علمی حدمات پر نوٹ لکھیں یہ آتا ہوتا ہے یہ دونوں پسٹن لازمی آتا ہوتے ہیں اب والا کیا لگ جانے آگے آئیں گے کی نہیں آئیں گے سوال نمبر سترہ ہے نوٹ لکھیں یہاں پہ ذرا میری بات آپ لوگ تھوڑی سی سننے جو سوال نمبر سترہ یہ پتہ ہے میں نے انڈ پہ اس لئے چھوڑا ہے کیونکہ کبھی تو یہ انڈ پہ آ جاتا ہے اور کبھی یہ سٹارٹ پہ آ جاتا ہے نوٹ والا ٹھیک ہے نا تو اگر تو آپ کے پاس شورٹ کوسٹن آتے ہیں تو پھر پوسیبلٹی یہ ہے کہ یہ والا نہ آئے ٹھیک ہے لیکن اگر شورٹ کوسٹن نہیں آتے تو پھر یہ والا لازمی آتا ہے اس لئے یہ پریپیر کرنا لازمی ہے اب اس میں سے لونگ کوسٹن بھی آ سکتے ہیں نوٹ میں بھی آ سکتے ہیں اور ایسے لونگ کوسٹن جس طرح پیچھے میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے ویسے بنے ہوئے بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ ٹوپکس ہیں میں نے جو آپ لوگوں کے لئے لکھ دی ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لینے کچھ طرح سے جو پیچھے کوسٹن والے ہی ہیں ٹھیک ہے ان پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے نوٹ نوٹ کر لیتے ہیں نوٹ کر لینے اب آپ بھی ٹھیک ہے والدین کا احترام اسلامی مساوات اسلامی شخصیت اور اور کیا تھا ایک منٹ یار اب رک جائیں ذرا سا تبلیغ و جہاد کا بہمی تعلق آپ کو تنظر آرہے ہیں میری ویڈیو تنظر آگے چلی جاتی ہے خطبہ جت الویدام فتح مکہ تقوی صداقت قصب حلال ان ٹوپکس پہ آپ لوگوں نے نوٹ پریپیر کرنے ہیں ٹھیک ہے اور عقیدہ رسالت یہ ہیں سیوو ٹوپکس جس پہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں نوٹ پریپیر اور قویسن نمبر ایٹین پھر میں نے انڈ پہ دے دیا کہ مختصر سوالات کے جوابات دیں لیکن ان کا بتاؤ ایکسرسائز میں جو شورٹ کورسن ہیں وہ پریپیر کرنے ہیں وہ ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اگر پیپر میں آ جاتے ہیں شورٹ کورسن تو وہ ہی آئیں گے اور اگر نہیں ہی آتے تو پھر نوٹ آئیں گے صحیح ہے اس میں ٹینشن والی بات کوئی نہیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا حیال رکھے گا 1429 کا پیپر بھی میں اپلوڈ کر دیتی ہوں ایکچلی میں تبیت ٹھیک نہیں کوئی جیسے میں سو جاتی ہوں تو بس سو ہی رہتی ہوں پھر ٹھیک ہے تو جیسے ہی جیسے ہی کیا یار آج ہی بنا دیتی ہوں ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے اپنے مجھے دیں اجازت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور باقی آپ کی مرضی جو آپ جو آپ بیتر سمجھے آپ اوپر ہیں صحیح ہو گیا ابھی دیں مجھے اجازت تمہیں بچر حیال رکھی گا دعوی میں یاد دکھی گا حدا حافظ ایمان اللہ